جس میں سائن افتر حسین بھی نظم سنی سی میں اس میں میکٹرک کتا تھے آسما جنگیر تھے گول ایک چھوٹا جا کورس کرنا ناستے آئی سی وہ چھوٹا جا کورس ایک سال دا سی لیکن وہ اتھے جڑی نظم سنائی گئی اللہ میاں تھلے آ وہ میرے تھے کتے لڑ گئی میں سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ میاں تھلے کہ میں آ سکتا ہے وہ تھے ایک تھیٹر والے حسین لوگ رہ سالے انہاں نے کہا کہ ساڑھے نہ لاکھے تسی کام کرو پنجابی اسی تھیٹر کرنیاں وہ ایک پارٹ سی جڑا تھیٹر دا کی تھا لیکن میں جڑنا سی میں جڑی اور اج باتی سال تے لگ دا ہی نی باتی میں تے لگ دا میں ہاں لے ہی سولان دی تو باتی سال ہو گئے نے سمجھ ہی نہیں آئی لیکن جڑی سمجھ آئی وہ رویل لے بیچ ہی سمجھ آئی ساری کیونکہ ساڑھے کول جڑے بہت ہی گنڈے ہوئے جڑے لوگ سن انہاں جو نیگلا مطفال سب جنہاں نوں سارے استاد جی کہنے میرے میں کہنے ہی تو کہنے میں تنکوشنی سکھایا چل جا لیکن او نا کچھ دستیاں ہی انہا کچھ سکھا جاندے کہ میری عمر تک آن دیا میں پنجابی لکھنی اور او نو سودنا جڑا رویل لے بیچی سکھا مینو سبتو زیادہ علیاز کل ملی نے پہلی وری جڑی نظم لکھی ہو انہاں نے پاڑ کے سوٹ دی تھی کہیں دے ہیں کہ لکھی چال جا پا جا لیکن میں انتھے کچھ نہیں لکھیا میں انتھے سکھیا کہ پنجابی لکھی دی کی میں پنجابی بولی دی کی میں ماں بولی دی قدر کی میں کیتی جاندی تو ماں بولی دی کی اے گلا ہر کوئی نا سکھاندہ اے آپ پہ ہی سکھڑیاں پہل دیا اور اندروں ہی تاڑے جذبیاں ہوں دے ہیں سب دے اندر ہوں دے ہیں صرف اونا نو کٹنا جڑا ہے او ہوندہ ہے تسی کسی تے نال جوڑ دے ہو اندروں چیزاں اپنے آپ نکل دیا جبیاں میں رویل دے دفتر دے بیچ بیٹھ کے سب تو پیلا جڑا بندہ لیکھے ہیں جدے عفظل حسن رتاوہ جی جد جدوں تھے آئے کانیاں چھوڑیاں میں آدھے دانگرہ آئے گئی میں کیا رہے ہیں انہاں ڈا پتا ہے او میرے کنو بھی انہاں اچھا لفا قادمیاں انہاں دے لگتا ہے لیکن انہاں دے قادم نال نال انہاں دے لکھتا ہوں ہی بہت ہی شاندار ساں جنہاں میں پڑیا جنہاں لکھیا میں انہوں اسے طرح ہی کوشش کہہ رہی ہیں تے سب تو آخری کہتا ہے کہ شاہ شہدائی صاحب حفیظ اور اپنی ساری ٹیم باستے میں آپ کہنے ہیں کہ سانو جڑائے بتی سال لگے نیتھو تک آن دیا تے راب کرے کہ سانو رانو تھوڑی جی امپر بھوڑ دے دے اسی اپنے جہے لوگ پیدا کر کے اگلے بتی سالنا ہاستے کوئی کام کرسے بہت شکریہ جنہاں لگیں کچھ دیں پہلے میں دے دنی ڈیسی